تو گائز کیا آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے فاسٹس سوپر کمپیٹر میں ایک کروڑ سے بھی زیادہ کورز کا استعمال کیا زیادہ ہے کورز وہی جو ہم اپنے موبائل میں بھی ہوتے ہیں جیسے کوارڈ کور یا ڈیول کور دو کورز ہوتے ہیں کوارڈ میں فور اکٹا کور یہ جو پروسیسرز یوز کی جاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم سوپر کمپیٹرز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو ونڈزے کڑان اسیس پنکل یوپور گائز آپ سبی کو پتا ہے کمپیٹر کے ریگارڈنگ ہم نے اس سیشن شروع کیا تھا جہاں پر نئے رہن سکس ویڈیوز آلیڈی اپلوڈڈ ہے ہماری پلی لیس میں سوٹڈڈ وے میں وہ پڑی ہے وہ سبھی نئے سبسکرائبرز جو حالی میں ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ضرور اس ویڈیو کو سمجھنے سے پہلے ان ویڈیوز کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ کلیر ہوئے آپ کو کلیر ہوگا ہم نے کلاسیفیکیشن اف کمپیٹرز جہاں اس پہ بات کری تھی جہاں منی مائکرو مین فرین یہ کمپیٹرز پڑے تھے سوپر کمپیٹرز رہے تھے آج وہ لے کر آیا ہوں میں پلس کلاسیفیکیشن on the basis of their work basis of their purpose اور کچھ فیچرز یا کرکٹرسٹکس جو ہے کمپیٹرز کے میں وہ بھی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں ہمارے ڈیفرنٹ پلیٹفورمز پہ جو پیج یا چینل ہے ان کے لنکس میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہا ہوں you can join اور follow those pages اور چینل آپ کو میں پانچ سے دس سیکنڈ کا وقت دے رہا ہوں سکرنشورٹ لینے کا آپ لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں تو آئے ہوں گائز آپ نے سکرنشورٹ لے لیا ہوگا چلے شروع کرتے ہیں گائز سب سے پہلے بات آتی ہے کہ آپ سب یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ اگر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لیا ہے تو ایک ہائی اینڈ لیپ ٹاپ لیا ہو ہے سیونٹی تو ایٹی تھوزن گا اس کے بعد ہائی اینڈ ریم یوز کری ہے میموری بہت زیادہ ہے پھر اس کے بعد بڑے بڑے سوفٹویرز آپ اس پہ یوز کر سکتے ہو ہائی اینڈ گیمز آپ اس پہ کھیل سکتے ہو مطلب ہر وہ کام کر سکتے ہو جب پہلے کے دنوں پہ نہیں ہوتا تھا تو ہمارا کمپیوٹر یہی تو سوپر کمپیوٹر ہونا چاہیے بڑے میں آپ کو بتا دوں گا اس سوپر کمپیوٹر جو ہے وہ نہیں ہے ہاں سوپر کمپیوٹرز آپ ہی کے جیسے کمپیوٹرز لگ بگ ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ اتنے کمپیوٹرز کو اگر میں جوڑ لوں تو کہیں جا کر ہمارے پاس سوپر کمپیوٹر بن کے سامنے آئے گا تو گائیس سوپر کمپیوٹر ایسے میں انٹرنیٹ بروزنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا سوپر کمپیوٹرز جو ہیں یہ آپ کے آپ کو میں بلوں گیمیگ کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا سوپر کمپیوٹرز ہمیشہ جو سپیسیفک کچھweise רیقائرمنٹس ہے انہی کے لیے یوز کیا جاتا ہے جیسے ویدہ فورکاسٹنگ کے لیے جیسے یوز کیا جاتا ہے جیسے سپیس ایکسپلوریشن کے لیے اسے یوز کیا جاتا ہے وہ کیوں بیواز ہم نے بہت ساری سیٹلائٹس کو لانچ کیا ہوگا ہے اتنا ڈیٹا وہاں سے آ رہا ہے کہاں سٹور کریں گے نومل کمپیٹرز میں تو نہیں ہو سکتا نا تو اسی لیے سوپر کمپیٹرز میں سٹور کیا جاتا ہے ریسرچ ایکسپلوریشن کے لیے کام آتا ہے اب آپ کو میں بتاؤں یہ جو نیوکلیٹ ورک ہو رہا ہے کنٹریز میں اس کے کام آتا ہے تو کچھ سپیسفک ریگوائرمنٹس کے لیے ہی سوپر کمپیٹرز کو یوز کیا جاتا ہے آپ کو یہ جانگے بہت حیرانگی ہوگی کہ سال دو ہزار ایک میں سوپر کمپیٹرز کی اگر میں بات کروں تو ٹاپ فائیو سوپر کمپیٹرز میں ٹاپ فائیو ہنڈرڈ سوپر کمپیٹرز میں چائنہ کا ایک بھی سوپر کمپیٹر نہیں تھا اور آتھ دو ہزار بیس میں چائنہ کے لگ بھگ ٹو ہنڈرڈ پلس سوپر کمپیٹرز ہیں ٹاپ فائیو ہنڈرڈ سوپر کمپیٹرز کی لسٹ میں اور جو کی US کے سوپر کمپیٹرز سے بھی زیادہ ہے حالی میں لگ بھگ تین یا چار دن پہلے ہی فاسٹر سوپر کمپیٹر in the world جو ہے وہ سامنے آیا ہمارے جو کی جیپان کا فیگاکو ہے جس نے چائنہ کے سپر کمپیوٹر کو پیچھے کیا ہے اور جیپان کے فیگاکو سپر کمپیوٹر سے پہلے چائنہ کا سپر کمپیوٹر تھا جو کی تھا سنوے ٹائو لائٹ اور سنوے ٹائو لائٹ سے بھی پہلے چائنہ کا ہی سپر کمپیوٹر تھا جس کا نام تھا ٹائن ہائی ٹو یہ سب چائنیز نیمز ہیں تو دیکھئے چائنہ کا سپر کمپیوٹر کے اوپر بہت ایک ایمپیکٹ ہے آپ بول سکتے ہیں کہ ان کا بہت اس میں چائنہ کا رول بہت زیادہ ہے سپر کمپیوٹر کی لائنز میں آپ کو میں بتاؤں جب ہمارے راجیو گاندی پرائی مینیسٹر تھے تو وہ امریکہ گئے یو ایس گئے انہوں نے وہاں کے جو ٹاپ مینیسٹر سے ان سے بات کری کہ ہمیں بھی اب سپر کمپیوٹر کی ضرورت ہے تو پلیز ہمیں وہ دیجئے انہوں نے انہیں منع کیا وہ واپس آئے راجیو گاندی اور پھر یہاں پر ان کو بہت پریشانی ہوئی بہت سوچ وچار کیا میٹنگز کی بڑے بڑے سائنٹیس کے ساتھ اور بولا یار ہم سے تو نہیں ہو پا رہا ہے سپر کمپیوٹر ہمیں کوئی دے نہیں رہا ہے پھر جو سائنٹیس سے مجھے نام یاد نہیں ہے ایک سنگل سائنٹیس نے بولا ہم تیار کریں گے سپر کمپیوٹر انڈیا کا اپنا اور وہ بھی چائنہ جس سے بھی آپ نے لینا ہے چاہے امریکہ سے یا کہیں سے بھی اس سے کم کاؤس پہ کریں گے ان کو دینے میں جتنا سمجھ لگے گا اس سے پہلے ہمارا تیار ہوگا اور ایسے میں سال 1988 آئے تھنک سیڈیک سینٹر فور ڈیولپنٹ اور آٹومیشن کمپیوٹر ایسا ہی کچھ نام ہے سیڈیک وہ سامنے آیا جس نے دو سال میں 1990 میں پرم 8000 سپر کمپیوٹر کو جو کی انڈیا کا پہلا سپر کمپیوٹر تھا اسے سامنے لیا اور بہت بڑا ایمپروومنٹ تھا بہت بڑا ایک آپ بول سکتے ہو ڈسکوری مان لو ہمارے انڈین کمپیوٹر کے جو ایک مارکٹ تھی اس میں یا انڈین کمپیوٹر کی جو آپ بول سکتے ہیں یہاں پر ہمیں ضرورت تھی اس میں اور میں آپ سب کو بتا دوں آپ کو جان کے بہت حیرانگی ہوگی کہ سپر کمپیوٹر ایک سپر کمپیوٹر ہمارے بہت بڑے ہال کی سپیس لے سکتا ہے ایک سپر کمپیوٹر کی پاور کنزپشن جو ہے یہ ایک شہر کے مقابلے یا شہر کے برابر کی پاور کنزپشن ہے جو مالو ہماری جینڈ کی بات کرتے ہیں یا کشمیر کی بات کرتے ہیں پورا شہر لے لیا اور جتنی پاور کنزپشن وہاں ہوتی ہے ویسے ہی پاور کنزپشن سپر کمپیوٹر ایک اکیلا لیتا ہے بہت ہائی اینڈ ورک کیا جاتا ہے بہت میموری ہوتی ہے ایکس ٹینسیب بہت مہنگی میموری ہوتی ہے بڑا بڑا اس میں ڈیٹا جو ہے اسے آپ سٹور کر سکتے ہو اور اگر میں بات کروں سپر کمپیوٹر کی میموری کی تو بھئی پیٹا بائیڈ گیگا وائیڈ یا میگا بائیڈ یہ تو کچھ بات ہی نہیں کر سکتے جو بھی جیوب بائیٹ میموری کا جو بیگرز یونٹ ہے یہ جو بھی بڑا یونٹ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ میموری ہے ہمارے سپر کمپیوٹر کی آبیوز ہائی اینڈ چیزیں یہاں پر سٹور کی جاتی ہے تو گائیز یہ تھا وہ سپر کمپیوٹر کے بارے میں جو میں چاہتا تھا کہ آپ سب کو پتا ہو آئی ہوپ آپ کو یہ ضرور اچھا لگا ہوگا اس کے بعد میں آپ کو ایک پوائنٹ اور بتا دوں گائیز یہاں کام پر ہم نے لکھا بھی ہے اسے ریڈ کرتے ہیں اور سپر کمپیوٹر میں بیسیل کے لئے انٹیکس کے پروسیسرز یوز کیے جاتے ہیں آئی بی ایم کے پروسیسرز یوز کیے جاتے ہیں اور سپر کمپیوٹرز جو ہیں یہ نورمل کسی بھی کام میں نہیں آتا صرف ہائی اینڈ چیزوں کے لئے یہ یاد رکھے گا سپر کمپیوٹرز آتا فاسٹس اور موسٹ ایکسپنسیو مہنگی تو ہوگی obviously یہ ہائیلی کیلکولیٹیو اور انٹینسیو ٹاسک جو ہوتے ہیں جیسے ویدر فورکاسٹنگ نیوکلیر ریسرچ میں نے بتایا ملٹری جنسیز سائینٹیفیک ریسرچ لیبارٹریز اس کے کام آتا ہے بہت پاورفول ہوتے ہیں لارڈن میمری سائز ایس کمپیرد تو آل اتر کمپیوٹرز سپیڈ جو ہوتی ہے کمپیوٹرز سپر کمپیوٹرز کی that is measured in flocks floating point operations پر سیکنڈ یہ ایک یونٹ رکھا گیا ہے اور کچھ نوٹس ہے جو میں نے بتایا آپ کو جیپان کا فگاکو نے ٹاپ کیا ہے ورلڈ کے فاسٹس سپر کمپیوٹر کی لسٹ کو حالی میں انڈیا کا سب سے پہلا سپر کمپیوٹر جو کی ڈیویلپ کیا گیا تھا سوری انڈیا کا سب سے پہلا سپر کمپیوٹر جو تھا وہ تھا پرم 8000 جو کی ڈیویلپ کیا گیا تھا سی ڈیک پونے کے دوارا 1990 میں ورلڈ کا سب سے پہلا سپر کمپیوٹر جو کی سکسسفل تھا وہ cdc 6000 ہے cray 1 بھی بولا جاتا ہے بٹ cray 1 سے بھی پہلے وہ 1970s کی لائن میں آیا تھا اس سے پہلے cdc 6000 آیا تھا سوپر کمپیوٹر میں وینڈوز بغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا بھائی یہ میں بتا دوں آپ کو لینکس کا استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو پہلا چلے گا آئیے گائز آئے چلتے ہیں بیزڈ آن بیزڈ آن دا ورک کمپیوٹر کتنے ڈائپ کیے انالاگ کمپیوٹرز ڈیسٹل کمپیوٹرز دین ہائیبریڈ کمپیوٹرز یہ کچھ الگ ٹائپ کے کمپیوٹرز نہیں ہیں یہی جو آپ نے ابھی جتنے بھی پڑے مائکرو، مینی، مین فریم، سوپر کمپیوٹر انہی کو انہی کو انالاگ اور ڈیسٹل یا ہائیبریڈ کمپیوٹرز کی کٹیگری میں بھی ڈالا جا سکتا ہے انالاگ کمپیوٹرز وہ ہو گئے گائز جو کانٹینیوز فنکشن کو یوز کرتے ہیں کانٹینیوز سیگنلز کو یوز کرتے ہیں دیکھو کمپیوٹر دیکھوز کانٹینیوزلی چینجے بل ایسپیکٹس آف فیزیکل فینامینا ایسی وہ چیزیں جو کانٹینیوزلی جو ہے وہ چینج ہو رہی ہیں جیسے الیکٹریکل، میکینیکل، ہیڈرالک کونٹیٹیز سول کرنے کے لیے پرابلم کو میں سرل بھاشا میں بولوں جو ہمارے سپیڈو میٹرز ہوتے ہیں گاڑیوں میں لگے ہوتے ہیں وہیکلز میں سپیڈو میٹرز آلسو اور ٹائپ آف اینالاگ کمپیوٹر یہ کلیر ہو گیا آپ کو دین ہمارے جو سسمو گراف ہوتے ہیں تھرمومیٹرز ہوتے ہیں یہ سب اینالاگ کمپیوٹرز کی ٹائپ ہے اینالاگ کمپیوٹرز ہمارے نورمل کمپیوٹرز جو ہم نے ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اس سے الگ ہیں آپ کو حرانگی ہوگی یار سپیڈو میٹر میں کیسے کوئی کمپیوٹر ہوگا کمپیوٹر ہوتا ہے ورکنگ کون کروا رہا ہے اس کی کمپیوٹر ہی تو کروا رہا ہے بات کریں اگر ہم ڈیجٹل کمپیوٹرز کی تو یہ وہی کمپیوٹرز ہے جو دور پہ ہم یوز کرتے ہیں جو ڈسکریٹ دو ہی ویلیوز کا استعمال کرتا ہے بائنری ویلیوز زیروز اور ون آپ کچھ بھی ٹائپ کرو گے اس میں وہ زیرو اور ون کی فارم میں آپ کو پاتا ہی ہے کہ وہ کنورٹ کیا جاتا ہے منی، مایکرو، لیپٹوپ، پی سی، سوپر کمپیوٹر یہ سب ہی جو ہے یہ ڈیجٹل کمپیوٹرز کی ٹائپز ہیں کلیر گائز تو یہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے اتنا بڑھ ہمیں پتا ضرور ہونا چاہیے کہ انالوگ اور ڈیجٹل کس وے میں ہوتے ہیں بات کریں ہائیبریڈ کمپیوٹرز کی تو ہائیبریڈ کا بیسک میننگ ہوتا ہے مکشر یہ مکشر ہوتا ہے انالوگ اور ڈیجٹل کمپیوٹرز دونوں کا these are the combinations of انالوگ اور ڈیجٹل کمپیوٹرز بڑی بڑی machines جو hospitals میں use کی جاتی ہے جیسے electrocardiograph ECG کے لیے use کیا جاتا ہے dialysis کے لیے use کیا جاتا ہے یہ ہائیبریڈ کمپیوٹرز ہوتے ہیں جہاں آپ گرافز دیکھتے ہو ہارٹ بیٹ کے وہ سب کون سے ہیں ہائیبریڈ سوپر کمپیوٹرز تو آئیو گائز آپ کو ہائیبریڈ کمپیوٹرز ہائیبریڈ کمپیوٹرز کے بارے میں بھی جانکاری ہو گئی ہوگی گائز اب بات کرتے ہیں based on purpose کمپیوٹرز کی classification purpose کے بیس میں کیسے کی جائے گی پہلے کچھ کمپیوٹرز ہیں جو جنرل پرپس کمپیوٹرز جنرل ہی ہم کسی بھی کام کے لیے استعمال کرتے ہیں they are used to solve variety of problems calculation کے لیے printing کے لیے ہر وہ چیز کے لیے جو normally ہوتے ہیں اور ہم کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہے وہ جنرل پرپس کمپیوٹر ہے بہت دوسرا کیا آگیا specific purpose کمپیوٹر یا special purpose کمپیوٹر کسی ایک dedicated type of problem کو solve کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں dedicated کا مطلب ایک single problem کو جیسے autocraft کی landing کروانی ہے یہاں لکھا بھی ہے automatic aircraft landing sorry aircraft کی landing کروانی ہے اس کے لیے کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے جو سپر کمپیوٹر ہے وہ بھی تو پھر special purpose کمپیوٹرز ہی ہوئے کیوں کیونکہ ان کو بھی تو specific کسی purpose کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو گائز یہ وہ سب چیزیں تھیں جو ہمیں purpose کے basis پہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے last بات کرتے ہیں features یا characteristics of کمپیوٹرز پہ easy ہیں آپ خود بھی یہ سمجھتے ہیں پھر بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے یہ knowledge سب سے پہلے بات آتی ہے automatic کمپیوٹر ہمیں پتہ ایک automatic machine ہے آپ اسے کوئی command دے دو یہ اس پہ کام کرتا رہے گا مالو آپ نے دس printer command زیدی ہیں کچھ print کرنے کے لیے تو automatically یہ ایک کے بعد ایک ایک اس پہ work کرے گا given a job computer can work on it automatically without human interventions بار بار آپ کو interfere کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے کوئی کام دو تو computer automatically کھو اسے کرتے رہے گا پھر بات آتی ہے speed ہم جانتے ہیں computer کی speed بہت high ہوتی ہے آپ نے type کیا پنکیل کپور اپنا نام ایک دم سامنے آ جاتا وقت نہیں لیتا یہ data processing کی speed زیادہ ہوتی data transfer کی speed زیادہ ہوتی جیسے ہم سے بہت کم 10 ریس 2 4 6 9 10 9 10 12 seconds پھر بات آتی ہے diligence کی یہ نیا word diligence کا meaning کیا ہو گیا گائیز اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہو مال لو پڑھائی بھی کرنی ہے صبح سے لے شاند دک ہم پڑھائی کرنے کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں کہ رات کو واپس سے کوئی ہم بھولے پڑھنے کو ہم نہیں پڑھ پائیں گے because tiredness lack of concentration ہمارے پاس energy نہیں رہے گی ہم پڑھ پائے but computer is free from monotony تھکان سے computer free ہوتا ہے tiredness سے and lack of concentration سے computer continuously گھنٹوں تک کام کر سکتا ہے کوئی تھکاوٹ سے نہیں ہوتی ہوگی بھی کیسے کوئی انسان نے یہ یہ machine ہے clear guys can work continuously for hours without creating any error or grumbling then یہاں پہ آجائیے versatility versatility کیا ہو گیا اگر میں کسی student کو بولوں آپ پڑھ بھی لیتے ہو آپ music بھی play کر لیتے ہو آپ گانے بھی گا لیتے ہو آپ dance بھی کر لیتے ہو آپ تو بہت versatile مطلب ایک ساتھ کئی سارے کام کر لینا ویسے ہمارے computers بھی versatile ہے وہ ایک ساتھ کئی سارے کام کر سکتے ہیں آپ نے ٹیب پہ music کو play کیا ہو ہے دوسرے پہ print کی command دی ہو ہے تیسرے پہ word of computer options 10 20 100 200 0 0 خود کا کوئی mind نہیں ہے دیماغ نہیں ہے computer آپ جانتے ہیں جو آپ بولوگے کرنے کو یہ وہ ہی کرے گا بجائے یہ سوچے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اسے بولوگے کہ کوئی data ہے اسے delete کرنا ہے یہ delete کر دے یہ نہیں سوچے گا یہ آپ کے لئے important data سمجھ دن power of remembering computer کو یاد کرنے کی power بہت اس کی بھڑیا ہے جو بھی data store کروگے کبھی بھی مانگو اسے یہ دے 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 گا چاہے 10 سال بعد مانگو اگر کوئی delete کر دیا آپ نے وہ نہیں دے سکتا ہائیلی accurate work کرتا ہے no feelings کا meaning ہو گیا computer divide off emotions emotions نہیں مانگو آپ نے computer استعمال کیا missile launch کرنے کے لئے تو کوئی انسان ہو سوچے گا کسی کا نقصان ہو سکتا اس میں computer نہیں سوچنے والا وہ کیا کرے گا اس نے جو work دیا اس سے کرنا یہ جن ہو ہوتے چپٹر ہمارا almost complete ہو چکے کچھ abbreviations انیوی ایک انیوی سب کی وہ بتائیں گے آنے والے سمیے پہ ملتے ہیں next lecture میں till then good bye guys